حضرت سوبان فرماتے ہیں ایک رفعہ آقاں چند قبروں پر سے گزرے رو دیئے سوبان نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا کی کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور سوبان اگر یہ لوگ رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور ایک رات عبادت کر لیتے ان پر کبھی عذاب نہ ہوتا اور ایک رات سے مراد سے رات نہیں ہے ساری رات یہ ابھی عبادت کر رہے ہیں ہاں یہ نہیں ہے ساری رات شام ڈھلتے ہی مغرب کے بعد رات ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے یہ رات کا کچھ حصہ وہاں کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لیتے اور عبادت کر لیتے کسی رات کی ایک رات کی تو ان پر عذاب نہ ہوتا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف ایک روزہ اور ایک رات کی شب بیداری سے عذابِ قبر نہ ہوگا فرمایا ہاں قسمِ اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت ایسی نہیں رجب میں ایک روزہ بھی رکھ لے اور ایک رات کی شب بیداری کرے مگر اللہ اس کے لیے ایک سال کی عبادت لکھے گا جس میں اس نے روزہ رکھا اور شب بیداری ہے ایک سال وہ جس میں ساری رات جا گا اور سارا دن روزہ رکھا اتنا سواب ملے گا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے اے رجب میں روزہ رکھنے والو اللہ کی پناہ میں جنت میں داخل ہو جاؤ اور ہاں فرمایا کہ قیامت ہوگی تو پکار مچے گی رجب کے ماننے والے کہاں ہیں اس وقت ہجاب کے اندر سے ایک نور نکلے گا جس کے پیسے سے جبرائیل میکائل اسرافیل ہوں گے یہاں تک کہ رجب کے ماننے والے اس نور سے گزر کر پہنچ جائیں گے جو ان کے لیے تیار کیا ہوگا اور اللہ کو سجدہ کریں گے اللہ پاک فرمائیں گے تم اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ یہ سب دنیا میں ادا ہاؤ چکے ہیں اب منازل عزت کی طرف چلو اب منازل عزت کی طرف چلو اب منازل عزت کی طرف چلو اللہ اکبر اور فرمایا مغفرت ہوتی ہے اور اللہ انبیاء کی توبہ قبول کرتا ہے اس رجب کے ایک روزے اور ایک تھوڑی سی عبادت سے اللہ اولیاء کو دشمنوں سے چھڑاتا ہے اور تین چیزیں اللہ کے ذمہ ہیں معافی باقی عمر کی عصمت اور تیسری یہ کہ بڑی پیشی یعنی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی روز قیامت پیاس نہیں لگے گی یہ چھوٹی چھوٹی راتیں یہ چھوٹے چھوٹے دن یہ چھوٹے چھٹے لمحے آتے ہیں اور آتے اس لیے ہیں آتے اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ دے جائیں اگر اس کا غصہ ہے بھی تھنڈا ہو جائے اگر اس کی ناراضگی ہے بھی تھنڈی ہو جائے موسیقی